ماضی میں عمران خان کے قریبی ساتھی شمار کیے جانے والے پنجاب کے سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی جانب سے اپنے کپتان کے خلاف کلی بغاوت کے بعد وزارتِ عالیٰ کے لیے حمزہ شہباز کی حمایت سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ وہ مستقبل میں نواز لیگ میں شامل ہو جائیں گے لاہور میں ایک جذباتی پریس کانفرنس کے دوران علیم خان نے پہلی مرتبہ ناصف عمران خان کو چارچیٹ کر دیا بلکہ ان کی اہلیہ مشرہ بی بی اور سابق وزیر عالی پنجاب عثمان بزدار پر بھی کریپشن کے سنگین الزامات آئیت کر دیئے عبدالعلیم خان بنیادی طور پر ایک بلڈر ہیں جو بعد ازہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سیاست میں آئے اور اب سما ٹی وی چینل کے مالک بھی بن چکے ہیں جہانگیر ترین کی طرح علیم خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب خیال کیا جاتا ہے ترین کی طرح علیم نے بھی عمران خان کو وزارت عثمہ کے عوضے تک پہنچانے کے لیے اربو روپیہ خرچ کیا ایک زمانے میں علیم خان کو بھی جہانگیر ترین کی طرح عمران خان کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا اور الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے بعد پنجاب حکومت سازی کے وقت انہیں وزیر عالی کا مضبوط ترین امیدوار تصور کیا جا رہا تھا تاہم ایسا نہیں ہوا اور بشرا بی بی کے مشورے پر ایک سیاسی یتیم عثمان بزدار کو وزیر عالی بنا دیا گیا تاہم جلد ہی پی ٹی آئی کے اندر اور باہر سے عثمان بزدار کی طرز حکومت پر سوالات اٹھائے جانے لگے اگرچہ علیم خان کی طرف سے بزدار کے خلاف براہ راست کوئی تنقید یا بیان کبھی سامنے نہیں آیا لیکن پھر بھی ان پر یہ الزام لگ گیا کہ وہ بزدار کو ہٹانا چاہتے ہیں جس کے بعد انہیں ایک کرپشن کیس میں نیب کی حراست بھی بھکت نہ پڑی کہا جاتا ہے کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب علیم خان نے عمران خان سے راہ جدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن مناسب موقع کی تلاش میں رہے اس دوران انہوں نے سما ٹی وی چینل خریدنے کے بعد پنجاب کے سینئر وزیر کی حیثیت سے بھی استفادے دیا کیونکہ وہ خود کو ایک بے اختیار وزیر سمجھتے تھے پھر وقت بدلہ اور اپوزیشن جماعتوں نے عمران خان کے خلاف تحریک اتم اعتماد داخل کر دی یہی وہ وقت تھا جب سیاسی طور پر خاموشی اختیار کرنے والے علیم خان نے جہانگیر ترین کے مشورے سے خود کو سیاست میں متحرک کرنے کا فیصلہ کیا پہلے ہم جانتے ہیں کہ علیم خان کون ہیں علیم خان نے تعلیم گورنمنٹ کاریج لاہور سے حاصل کی اور زمانے تعلیم میں سابق وزیر آزم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز ان کے کلاس فیلو اور بے تکلف دوست بھی رہے کالیج ہی میں ان کی دوستی حمزہ شہباز شریف سے بھی ہوئی گورنمنٹ کالیج کے زمانے تعلیم علمی میں علیم خان ایک سخت رنگ کی شرار گاڑی پر کالیج آیا کرتے تھے انہی دنوں وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے اور علاج کے لیے کینیڈا چلے گئے علیم خان کے والد ایک بینکار تھے ان کی شادی لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس راجہ سابر کی بیٹی سے انجام پائی تھی علیم خان کے والد نے بینک سے گولڈن ہینڈ شیک سے ملنے والی رقم سے کچھ زمینیں خریدیں اور یوں علیم پراپرٹی کے کاروبار سے جڑ گئے دوہزار دو میں پہلی مرتبہ علیم خان نے لاہور کے ٹاؤنشپ کے علاقے سے عام انتخابات میں حصہ لیا تاہم انہیں علامہ طاہر القادری کے ہاتھ و شکست ہوئی بہرحال وہ زمینی انتخابات میں مسلم لیگ قاف کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر نہ صرف صوبائی اسمبلی کے رکن بنے بلکہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر بھی رہے اس کے بعد علیم خان نے تقریباً ہر الیکشن میں حصہ لیا لیکن کامیاب نہ ہو پائے دوہزار آٹھ میں وہ قاف لیگ کے ٹکٹ پر انتخاب لڑے لیکن ہار گئے لیکن تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو عمران کے لاہور میں ایک جلسے کے بعد علیم خان نے تحریک انصاف میں شمولیت تیار کر لی بعد ازا انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر دوہزار تیرہ کے عام انتخابات دوہزار پندرہ کے زمینی انتخاب اور پھر سال دوہزار اٹھارہ میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر عام انتخابات میں ہی سلیا تاہم کامیابی انہیں صرف دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں صوبائی اسمبلی کی نشست پر ملی علیم خان کے بارے میں یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر سرگرمیوں کو وہ مالی طور پر سپورٹ کرتے تھے اس وجہ سے علیم خان کو عمران خان کے کافی قریب سمجھا جاتا تھا چنانچہ جب سینئر وزیر ہوتے ہوئے ہی علیم خان کو نیشنل ایکاؤنٹیبلیٹی بیورو نے مبینہ طور پر ذرائع سے زیادہ آمدنی کے الزام میں گرفتار کیا تو لوگ کافی حیران ہوئے اور علیم خان کو خود بھی یقین نہ آیا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ گرفتاری کے فوری بعد علیم نے وزیر آزم سے بات کرنی کی کوشش کی مگر انہیں کوئی جواب نہیں ملا سو دن جیل میں گزار کر رہائی کے بعد بھی علیم نے کئی بار وزیر آزم سے رابطے کی کوشش کی مگر کامیہ بھی نہ ہوئی جہاگیر ترین کی طرح علیم خان کو بھی اس بات کا دکھ تھا کہ وزیر آزم نے ان کے مشکل وقت میں انہیں تنہا چھوڑ دیا اسی طرح دونوں کو یہ شک بھی تھا کہ ان پر جو مشکل وقت آیا اس کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا